اسلام علیکم بیورس میں محمد افان شیخ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موٹو رائٹ پر نکلا ہوں اور موٹو رائٹ پر نکلنے کا میرا میل پرپس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں سنسریٹی کا وزیٹ کروا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھے سے اچھا دکھاؤں تو یہ میرا اس وقت گھر ہے اور میں اپنے گھر سے موٹو سائیکل سٹارٹ کر کے نکلنے کا رہا ہوں تو یہ ہے کہ کبھی بھی سسائیٹیز ہیں میں آپ لوگوں کو اسی طریقے سے میریو بنا کے لیخاؤں تو وائس کا مجھے تھوڑا تھا سوٹھا پروم لگ رہا ہے کہ وائس کی اندر سوٹھا سوٹھا پیس کرنی پر سکتی ہے کیونکہ مجھے نوائس کو کٹرول کرنا ہے اس ریڈکشن کرنی ہے اس کی وینڈ ریڈکشن کرنی ہے تو یہ ساری چیزوں کو مجھے نظر رسکے ہوئے میں نے اس وقات جو ہے یہ بیور کیمرا اس وقات اپنے موبائل اپنے موٹوسائیٹل چندر میں نے یہ سال کر لیا اور میرے سا جوڑے رہے ہیں اور چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ریگر آپ کو ملنا ہے اور سوسائیٹی آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو مجھے لگا پتا ہے کہ کیسا ریگر آپ لوگوں کو چاہیے بھی ذہری بات آپ لوگ کی انویسمنٹ آپ لوگوں کا فراد ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سے دیکھیں کہ آپ لوگوں کو پہلے چلے گا کہ دن کے وقت اس وقت یہاں پہ چاہیے ہیں اور کتنا کام اس وقت سوسائیٹی کے اندر بیلڈر کر رہا ہے یہ چالیس فٹ کا روڈ ہے بیورس اور چالیس فٹ کے روڈ سے ہم نکل چکے ہیں باہر اور یہاں سے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو میں آپ کو آگے سے موڑوں گا ہیل میٹ کے بغیر بیورس میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہیل میٹ میں ذہری بات ہے اس کا ریزلٹ کچھ اور ہوگا ہیل میٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا تو سوسائیٹی کو کہ کیسی دکھتی ہے یہ سارٹ پیٹ روڈ کے اوپر چوڑای میں آگئے ہم لوگ اور یہی سے پھر ہم لوگ آگے کی طرح ہیل میٹ پرس آپ مجھے بتائیں گے کیسا ویو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے میں سارٹ پیٹ روڈ کے اوپر آگیا ہوں اور یہاں سے میں لیفٹ سائٹ پر موڑوں گا رائٹ سائٹ پر موڑا ہوں اور یہ وہ دیوار ہے جو فلکل مین گیٹس آتی ہے اوپر سیز کی طرف سے تو ایک سوسائیٹی کا راؤنڈ چھوٹا سا میں آپ کو لگوا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الٹے ہاتھ پہ سارا پیور کا کام ہو رہا ہے کرف ٹائل لگ چکے ہیں ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کرف ٹائلوں میں نکل کر آ رہا ہے تو اس کو مینٹین رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو مینٹین رکھیں ایزے الٹی اور سوسائیٹی کا بھی کام ہے کہ اس کو مینٹین رکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹریشن یہاں پہ تارے لے کے گھوم رہا ہی ہمارے نمان بھائی ہیں یہ اس وقت گھوم رہا ہے یہ نا یہ سی پی تیری کی طرف میں اس وقت جو ہے وہ پہجیاں ہوں گے اور یہاں سے گیٹ نمبر تین سے میں اندر جاؤں گا گیٹ نمبر تین سے میں آگیا ہوں اس سائٹ پہ ہے پچاس پٹوارے روڈ پہ ہے اور یہاں پر میرا گیارہ سو نو کا پروجیکٹ ہے اور دس دس کا پروجیکٹ ہے تو بھی برس یہ ایک ٹیسٹنگ ویڈیو ہے دن میں آپ لوگوں کو کیسا دکھ رہا ہے اور آپ اس میں مجھے بتائیں گے کہ فیس ٹو کا بھی میں اسی طریقے سے بلوک بنا ہوں یا انڈیویجویل جو میں کھڑوں کے کلپ کرتا ہوں کس طریقے سے بنا ہوں انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ مجھے مشورہ دیں گے اسی صاحب سے میں آپ لوگوں کو فیس ٹو کا بھیو دوں گا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ میری آواز آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت وائٹ آنکل کے اندر کیسا دکھ رہا ہے تو یہ ایک ٹیسٹنگ ویڈیو ہے اور ٹیسٹنگ ویڈیو کا مین مقصد یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کھل کر ساری کنسٹرکشن اس وقت یہاں پر بہت تیز ہوئی ہے یہ میں گیارہ سو نو کی طرف میں اس وقت اتر رہا ہوں یہاں پر بہت تیزی سے کام اس وقت چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہر گلی ماشاءاللہ سے ایسا لگتا ہے کہ آباد ہو رہی ہے اس کی چھت لگنے والی ہے بارنر کا یہ پلوٹ ہے اور یہ ابھی ہم گیارہ سو نو کی طرف آگئے ہیں اور گیارہ سو نو یہ وہ جگہ ہے یہاں پر ہم کل جانور لے کر آئے تھے اگر آپ کو میں دیکھاؤں تو جانور اس وقت کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ فول ایکٹیف جانور ہے کھانے پینے کا سسٹم اس وقت اس کا بنایا جا رہا ہے یہاں کے الارٹی جن کے یہ حصے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خود صورتی دیکھیں آپ جانور کی یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جانور دیکھیں آپ خود صورتی دیکھیں آپ اور یہ کل جانور ہم لے کر آئیں بھالو مٹی دال دی ہے اس کے بیٹنے لٹنے سونے کا انتظام ہم نے کر دیا ہے اور خاطر اس کی جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ خاطر کا انتظام یہاں پر جو ہے وہ ہمارے جاسم بھائی ہیں اور ہمارے زہیر بھائی ہیں جمال صاحب کے بیٹے اور ساتھ میں تاج بھائی بھی کھڑے میں تو خاطر کا انتظام ہو رہا ہے اس وقت تو کافی ایکسپرٹ لگ رہے ہیں مجھے تو یہ بارک تو ویورٹ چلتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ گیارہ سو نو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرا پروڈیکٹ یہ جتنا آپ کو نظر آرہا ہے اس وقت ویڈیو کے اندر یہ آپ دیکھیں اس کے دروازے کے اندر اس وقت ریڈ اکسائیڈ لگائی جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ زنگ وغیرہ ہے جو یہاں پر سیم ہے ہوا کے اندر اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یار یہ نہیں کرو اس طرح دروازہ نہیں کھولنے کی کوشش کرو دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کرو بھائی تم یہ کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو کیونکہ وہ بھی ٹکا ہوا نہیں ہے نیچے یہ دروازہ کھولے گا نہیں یہ ٹکرائے گا اس حصے کو تم بھلے چھوڑ دو جتنا اس وقت تمہارے سامنے یہ پوزیشن آئی بھی ہے اسی پوزیشن کے اندر رہتے ہوئے کلر کل کرو اس پہ زیادہ سائنس نہیں لگا ایسا نہ ہوگی یہ ہاتھ پہ آجا اس کے ایک بار الائیمنٹ اس کا آؤٹ ہو گیا نا پھر یہ خراب ہو جائے گا شانی کونسی بلٹی ہے آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں لے کر آجا چھوٹی بلٹی کیسی بلٹی وہ کہاں ہے وہاں پر مجھے کیا پتا وہاں تھوڑی ہوگی یہاں پر کس طرح بناو گے تم وہ تو گھر پر ہے میرے بیٹھو پیچھے یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے کوئی بلٹی اس کو کھولو نہیں بھائی یہ ابھی اٹھکا ہوا ہے وہ کھٹائی کرے گا کھٹائی کر کے وہ کرے گا کیونکہ کولوم ابھی دروازے کو لیویل میں کیا ہے تو ویورس یہ سامنے وہ میرے سامنے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دس اکسٹھ یہ تائرہ بجی کا فلوڈ ہے ویورس اور سامنے اس کے مزید ہے پچاس فٹ روٹ پہ ہم دوبارہ آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزید اس وقت تعمیر ہو رہی ہے اور اس مزید کے بلکل بیہائنڈ جو ہے وہ پارک ہے چلتے ہیں آگے میں آپ کو دکھا دیکھا سکتا ہوں اپنا ایل ٹین ٹین اس کی چھت لگ چکی ہے ایل ٹین ٹین کی یہ پجاس فٹ کا روڈ بیورس بہت زبردست روڈ ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ بہت تیزی آئی بھی ہے اور آپ کو انشاءاللہ بھی اس کی میں نے باتروم کی چھت لگ آنی ہے اور ٹینکی بنانی ہے پھر یہ مہنے پر گٹ دوں گا یہ میرے سامنے اس وقت ایل ٹین ٹین آ چکا ہے اگر میں آپ کو قریب سے دیکھاؤں تو یہ آپ سیدھا تو دیکھ سکتے ہیں میرا بینر بھی لگا ہوا ہے یہاں پر پہنچ کر میرے کام کو دیکھ سکتے ہیں میرے کسٹریکشن کے حوالے سے مجھ سے پوٹیشن لے سکتے ہیں جو مناسب ہوگا انشاءاللہ میں کروں گا اور جیسا کہ آپ لوگوں کو میرے کام کے محار کا بھی بتائے گے میں کیسا کام کرتا ہوں تو کسی چیز میں کچھ کمپرومائز نہیں ہوگی تو بیورس یہ ایک چھوٹا تا جو آپ لوگوں کی لئے حاضر خدمت ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس ویلوک کے اندر بہت ساری چیزیں میں کور کر کے آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندادہ ہوگے اس وقت ویلوک جو ہے وہ کیسا ریزرٹ بکارتا ہے کیسا ریزرٹ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے یہ ہم گھڑ بلوک کے اندر آگئے ہیں یہ وہ جگہ ہے بیور جہاں سے میں رات کی وقتوں پر آیا تھا اور سیدھے ہاتھ پہ میرے گھڑ بلوک ہے پورا یہ اس وقت ہم جا رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ میرے گھڑ بلوک گھڑ ایکٹینشن ہے سارا اور ڈاکٹر پلادا کی بیلڈنگ ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈاکٹر پلادا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا اللہ بلہ کرے بلال ہائٹس اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے بلال ہائٹ کی ٹیم یہاں پر مجود ہے اور اپنی طرف سے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کا مشہور یوٹیوبر جو ہے وہ محمد عفان شیخ اس وقت پیچھا کے کھڑا ہو گیا ہے کل بھرائی ہو گیا ہے چلیں بہت شکریہ تو میرے کیمرے کے سامنے آپ آ جائیں بالکل ادھر اور مجھے در آئیے بتائیں کہ اس وقت آپ نے اپنا نیچے کا بیسمنٹ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے ہاں ہمارا بیسمنٹ کا کام الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کل صبح سے بھرائی شروع ہو گی جس کے لئے ہم نے تقریباً جس کے لئے ہم نے تقریباً تقریباً ہزار بوری تقریباً ہم نے اتاری ہے یہ ہزار سمنٹ کی بوری ہیں جو ابھی آئی ہیں یہ سارا لکی سمنٹ ہے یہ سارا لکی سمنٹ ہے لکی سمنٹ بھی اچھا سمنٹ ہے یہ اس وقت اب تک آپ کا یہ ماشاءاللہ فارم لیسا ہے ساریہ آپ نے لگا دیا کچھ اندازہ ہے کہ کتنا ساریہ لگ گیا ہے سر ابھی جو لاسا ہم نے اس میں ساریہ اتارا تھا وہ پیتالیس ٹرن ساریہ اتارا تھا پیتالیس ٹرن اس وقت جو آپ نے اتارا بہار بھی آپ کو پڑھا ہوئے بہار بھی پڑھا ہوئے تو بیس پچیس ٹرن تو ابھی لگ چکا ہے بیس پچیس ٹرن لگ چکا ہے اچھا یہ صحیح بات کریے آپ نے اور دوسرے یہ ہائٹ کتنی نکل کر آجیے اس وقت دیسے بیسمنٹ سے یہ دو بیسمنٹ ہیں تو اس میں دو بنیں گی بیسمنٹ بیس فیٹ ہے بیس فیٹ کی بیسمنٹ آجی ہے زبردست ہو جائے گا یہ بیلال ہائٹ ٹو ہے یہ بیلال ہائٹ ٹو ہے چلا میں اس کو پیر پروپر ایک بیلوگ بناوں گا بیلوگ کو ابھی تو میں سروے کر رہا تھا تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک زہمت دوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ آکے ذرا مجھے ذرا بریف کر دیگا سارا تاکہ ایک بیلوگ اچھا سا چلا جائے کل افتتہ ہے وہاں پر کیا آپ کا ہم لوگ کوشش کر رہے گے کل وہ افتتہ کر رہے ہیں مطلب عرفان صاحب آ رہے ہیں آئیں گے وہاں پر چلو یار پھر میں کوشش کرتا ہوں میں بھی پہنچ جاؤں ہے نا چلیں بہت شکریہ آہا کوئی مست تو بیورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بیلال ہائٹ ٹو کا جو ہے وہ کام ہم اس وقت چل رہا ہے اور یہ سارا انہوں نے بھی دکھایا یہ سریعہ وغیرہ مٹیریل ان کا کافی یہاں پر اس وقت جمع ہو چکا ہے تو اتفاق کی بات ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی وقت کوشش نہ ہو جی ایف ایس بیلڈر این ڈیویلر پر اپنی طرح سے جتنی پلوٹس اس نے دی ہیں اور جتنی اس نے کمیٹمنٹ کری اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم چلنا ہے اس وقت تیرہ سو کی سیریز کی طرف اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو تیرہ سو سیریز اوپر ہلکا ایری ہے اور اس کے میرے سیدھے ہاتھ یہ خوشحالی ٹاور ہے یہی پہ جمیلہ آئی ٹھنک بن رہا ہے جمیلہ میں خالصہ یہی بن رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سامنے کا میرا بالکل آپ کے جو نظر آرہی ہے اس وقت یہ پورا جو ہے سائمہ اربین ویلاس ہے اور سیدھے ہاتھ پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو پلادہ آپ کو نظر آرہا چھوٹا تھا آفیس یہ جو ہے آپ کا اللہ بلہ کر رہے ہیں اسے کی بلکل جسٹ اپوزٹ جو ہے وہاں رہا ٹائٹینیم بلوک ہے تو ویورز سرجانی ٹاؤن اب بہت بدل چکا ہے یہاں کا سینریو بدل چکا ہے یہاں پر اس وقت انویسٹر کے مائنڈ بدل چکے ہیں ٹوزر کے مائنڈ بدل چکے ہیں تو اسی چیز کو مندر نظر رکھتے ہوئے ویورز بلڈر بھی یہاں پر تیزی سے کام کر رہا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس سسائیٹی کے اوپر اس پہارڈ کے اوپر جو ہے وہ اتنی تیزی سے یہ ایک سسائیٹی بن جائے گی اور اب آتی شروع ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرڈ کورنر اس وقت اس کا پلوٹ میرے سیدھے ہاتھ پہ بنا ہوا ہے اور ایک فیملی بقاعدہ یہاں پر رہ بھی رہی ہے یہ بہائنڈ جو ہے یہ ایک فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے اگر میں آپ کو پیچھے سے دکھاتا ہوں تو وہ اس طریقے سے اس کا بیو آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیرہ سو سیریز کی جگہ ہے اور یہاں پر جو ہے میرے پاس فارسیل کے لیے بھی پلوٹ ہے جس کو یہ جگہ اچھی لگتی ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ریٹ ٹو ریٹ کے اوپر یا جو بھی مناسب ہوگا کم سے کم قیمت کے اوپر کو دینے کی کوشش کروں گا میں ویورز آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اور انشاءاللہ تعالی مجھے آپ لوگوں کے کمیٹس بھی چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس وقت میری ویڈیو کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کو کیسا دکھ رہا ہے اور میں یہی سے نکلتا ہوں الٹے ہاتھ سے نیچے پچاس پیٹ روٹ والے جگہ سے تاکہ وہ آپ لوگوں کو کلیر نظر آئے میرے سامنے اس وقت گولڈ ایکسٹنشن ہے اور یہ وہ فاؤنڈیشن ہے ویورز جس کا نے جھانزے بھائی کا فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے گھر بنایا تھا تو جن کا فاؤنڈیشن بچارے گا یہ ٹوڑیا تھا کیونکہ نہ کس ٹھیکے دار نہ تجربے گار ٹھیکے داروں کا پھر یہی انجام ہوتا ہے دددس پٹ کی ہائٹ کے اندر بھرائیے جب وہ نہیں کریں گے اور ٹیکنیکل جب مسٹیک کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ گڑھ بڑی پیدا ہو جائے گی بلکل یہاں پر بلکل یہاں پر ویورز اگر میں آپ کو دیگھاؤں تو اس وقت یہ جو پلوڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خدا ہی ہو رہا ہے اور اس خدا ہی والے پلوڈ کے اوپر بلکل برابر میں جہاں پر یہ مٹی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پلوڈ میں پاپ فور سیل کے لیے آیا ہے اس کا پلوڈ نمبر ہے سترہ اٹھاسی جو اس آپ بھی لینا چاہے ہیں فل کیش کے اوپر مجھ سے وہ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ دالہ جو بھی بڑم ہوگا میں اس کو بتا کر آپ سے میں ڈیل کرنے کی کوشش کروں گا وہ لب اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بددوہ ہے آپ لوگوں سے بھی کہ اللہ پاک اس کو ایک بارش گزار دے پھر اس کے بعد یہ کہیں نہیں جاتا اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سارا الٹے ہاتھ کے اوپر یہ دولپمنٹ کا کام اس وقت بلڈر میں جو ہے وہ تیز کرا ہوا ہے اور یہ جتنا بھی اس وقت روڈی وغیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب پیچ وغیرہ لگنے کیلئے تیاری پر ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں ایک جگہ میرے پاس اسی روڈ کے اوپر میرے پاس اس وقت جو ہے ویورس اٹھارہ سو کی تیرہ سو کی سیریز ہے شاید وہ کمرشل پلوڈ بھی اسی گز کا اور اسی گز کا کمرشل پلوڈ اگر کوئی لینا چاہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اسی گز کے کمرشل پلوڈ کی جو پرائز ہے اس وقت جو ریسیل ویلیو ہے پھل کیش کی فائل ہے ویورس اس کے اندر میرا جو لیفٹ اینڈ چلنا ہے لیفٹ اینڈ کے ساتھ ہی میرے پاس ایک کمرشل پلوڈ ہے اور یہ بہت پیاری جگہ ہے سامنے ہزار گز کا پٹہ ہے اس وقت چیز اپ کا اور چیز اپ کی یہ کمرشل ایکٹیویٹی یہاں پر رہتی ہے یہ جگہ ہی ساری کمرشل ہے تو اسی گز کا پلوڈ ہے اسی سائٹ کے اوپر ویسٹ اوپن کا میرے پاس تو جو بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے گا وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اسی لاکھ روپے پارٹی ڈیوانڈ کر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی بیٹھ کے پارٹی سے سامنے بیٹھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو لینے میں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ملکل میرے جسٹ اپوزٹ اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ڈی سی ہاؤس آگیا ہے شیلٹر ہاؤس اور یہاں سے ہم سیدھا اس پر ٹرن کر رہے ہیں اوپر کی طرف سیدھا میرے اگزیگٹیف بلوک کی طرف لے آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ٹینڈ لگی ہے اور یہاں پر جو ہے انہوں نے بھلو مٹی بغیرہ سارا سسٹم یہاں پر بنا دی ہے دال دی ہے یہاں پر جانوار انشاءاللہ تعالی بہت جلد آنے والے جب یہاں پر جانوار آئیں گے اس وقت جی ایف ایس کے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کا ایک ویلوگ آپ لوگوں کو اسپیشری بنا کر میں دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت جی ایف ایس نے بھی بھی کتنی بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہر سال ہی کرتے ہیں کیا لیں یاسین والیکم السلام اور یہ جو ہے الیکٹریشن ہے آپ ہے بڑے زبردست میں اب آگے ہوں اپنے پٹے پہ اس وقت چالیس فٹ کا یہ پٹہ ہے سیدھے ہاتھ پہ میرے سپیریئر بلوگ کے بائیس پلوٹ ہیں اس وقت ایک سو بیس گس کے ویلاز بنیں گے اور انٹے ہاتھ پہ یہ ایکزیکٹیف کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کارنر والا پلوٹ ویورز اگر یہ آپ دیکھیں گے تو یہ پلوٹ بھی میں نے بنایا ہے اور اس پلوٹ کی جو روپ ہے اس کے اوپر میں نے جو ہے ویورز سیونگ پل بنایا ہے تو یہ کام بھی ہمارا ہے جو بھی اس کو لینا چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ایک پروڑ تیس لاک روپے ڈیمانڈ ہے یہ ستر گس کا پلوٹ ہے بہت پیارا چار کمروں کا یہ پروجیکٹ ہے چھوٹا در پروجیکٹ ہے فورس سیل کے لیے یہ آگیا ہے ویورز میرا گھر تو اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میرا ویلوگ آپ لوگوں کو یہ وائٹ اینگل کے اندر جو ہے وائس کے ساتھ کیسا لگا تاکہ میں آپ لوگوں کو مزید اس طریقے سے ماؤنٹ کر کے بائک کے اوپر کیمرہ اپنا جو ہے میں ویلوگ بناوں اور آپ لوگوں کو جو ہے میں مزید گھر بیٹے بیٹے آپ لوگوں کے پلوٹ دکھا سکوں اور اپنی سرویس دے سکوں آپ لوگوں کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا میں محمد عفان شیخ آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ